بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ دل روبا ایک ہی مشن پر دو مخالف سمتوں سے کام کرنے والے جاسوسوں کی تہل کا خیز داستان مصنف ایچ اقبال ایک شاہ بیگیڈر شمس نے انور کو اپنے خیمے میں طلب کیا تنہائی میں وہ ان کی پہلی ملاقات تھی انور نے بیگیڈیر کو خاصا متفکر پایا انور کو بلانے کے بعد بھی وہ فوراں کچھ نہیں بولا اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی وہ کچھ لمحوں بعد انور کی طرف متوجہ ہوا میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے لیے بلائیا ہے جو بہت اہم ہے بہت ضبوری ہے اور چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندردر ہو جانا چاہیے کام بھی ایسا ہے جسے کوئی اکیلہ آدمی ہی سر کر سکتا ہے سر انور نے کہا مجھے تمہارے بارے میں ریپورٹ ملی تھی کہ تم غیر معمودی طور پر پھرتی لیں بہترین نشانے باز اور تیزی سے فیصلہ کر کے قدم اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو اس لیے میں نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے بریگیڈیر شمس نے کہا کسی اہم کام کے لیے میرا انتخاب میرے لیے اعزاز ہے سر انور نے کہا بریگیڈیر بیچنی سے ٹہلنے لگا اب تک ان میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کھڑے کھڑے ہوئی تھی انور خاموشی سے بریگیڈیر کے مزید بولنے کا منتظر تھا اس کی نگاہیں بریگیڈیر کے ٹہلنے کے ساتھ ساتھ متحلق تھی آج کے دور میں جبکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے یہ کام کسی آدمی سے لینا بہت عجیب سا ہے کسی تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے بعض اوقات کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہیں کہ وائرلس یا موبائل فون کے استعمال مخدوش ہو جاتا ہے تمہیں وہ پیغام ہی یہاں سے بیس میل دور کسی جگہ پر پہنچانا ہے بریگیڈیا شمس بولے میں تیار ہوں سر آپ مجھے بتائیے انور نے کہا تمہیں یہاں سے جنوب کی طرف لگ بھگ بیس میل دور جانا ہوگا دو میل کے بعد تم دشمن کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گی اس کے بعد تمہیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ تم کسی کی نظروں میں نہ آسکو اس راہ میں دو بستیاں بھی پڑیں گے تمہیں ان سے بچ کر بھی نکلنا ہوگا تمہیں تیسری بستی تک پہنچنا ہے اس کی شناخت بہت آسان ہے بہت بڑا گرجہ ہے وہاں پر جو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے باقی دونوں بستیوں میں تو کوئی گرجہ سیرے سے ہی نہیں ہے پوری توجہ سے سن رہے ہونا بریگیڈیا شمس بولے سر انور نے جواب دیا آپ کا ایک ایک لفظ میرے دماغ کو نقش ہوتا جا رہا ہے آپ چاہیں تو مجھ سے سن لیں آپ کی سائی باتیں لفظ بلفظ دورا دوں گا انور نے کہا لفظ بلفظ بریگیڈیا شمس کو حیرت ہوئی جی سر انور بولا سناو انور نے بولنا شروع کیا اور بریگیڈیا کا موہ حیرت سے کھلتا چلا گیا اور جب انور چپ ہوا تو بریگیڈیا کی چہرے پر سے پہلی برتبہ متفکر کے آساء غائب ہوئے اور ان کی جگہ کسی حد تک مصررت نے لے لی حیرت انگیز یاداشت وہ بولا مجھے خود یاد نہیں کہ میں نے کیا لفظ استعمال کیے تھے لیکن یہ جانتا ہوں کہ میں نے یہی سب کچھ کہا تھا تمہاری اصلاحیت تمہیں لی بہت ہی مفید ہے جو پیغام مجھے تحریری طور پر بھیجنا تھا وہ اب تم ذہن نشین کر لینا تاکہ اگر کسی خطرے میں پڑھو اور دشمن کے ہاتھ لگ جاؤ تو وہ پیغام دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے بریگیڈیا شمس نے کہا کتنا بڑا پیغام ہے سر انور نے پوچھا تم نے میری جتنی باتیں دورائی ہیں اس سے کچھ زیادہ ہے وہ میں لکھ بھی چکا ہوں جو اب تمہیں پڑھو پڑھوا دوں گا بریگیڈیا شمس نے کہا وہ پیغام مجھے گرجہ والی بستی میں کسے پہنچانا ہے سر انور نے پوچھا گرجہ کے پادری سیمویل کو بریگیڈیا نے جواب دیا دراصل وہ ہماری فوج کے ایک ایجنسی کا جاسوس ہے کسچینٹی پر اسے عبور حاصل ہے اس لئے وہاں کا پادری بننا اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا بریگیڈیا شمس بولا اس کا اصل نام کچھ اور ہوگا لیکن میں یہی پوچھوں گا سر کہ پادری سیمویل کیا گرجہ ہی میں ملے گا انور نے کہا ہاں وہیں ملے گا اب تم یہ پیغام دیکھ لو اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر انور کی طرف بڑھا دیا انور نے وہ ستریں دو بار پڑھی اور کاغذ بریگیڈیا کو واپس کر دیا یاد ہو گیا تمہیں بریگیڈیا نے پوچھا یا سر سناؤ اور انور نے بولنا شروع کر دیا بریگیڈیا کی نظریں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر جمع ہوئی تھی انور کے خاموش ہوتے ہی وہ مسکر آیا شاندار اس نے کہا اب مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ تم نے میری جو باتیں دورائی تھی وہ یقیناً لفظ بلفظ دورائی مانگی اب ایک بات اور سنو ہو سکتا ہے کہ تمہیں سیمویل سے رابطہ کرنے میں دشواری ہو ایسی صورت میں برگنزا سے مل لینا اس کا گھر گرجہ کے قریب ہی ہے سرخ انٹو کا دو کمروں کا معمولی مکان سرخ انٹو کا وہاں پر کوئی مکان نہیں ہے برگنزا سے تمہیں صرف آپریشن بلو کہنا ہوگا یہ کوڈ ورڈ ہے وہ تمہاری ہر ہدایت پر عمل کرے گا بریگیڈیا شمس نے کہا میں سمجھ گیا اب اگر آپ پوچھنے کی اجازت دیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے پیغام سے میں نے یہ تو سمجھ لیا کہ بہت سنگین صورتحال ہیں لیکن میں وضاحت سے سمجھنا چاہوں گا اگر آپ اناسب سمجھیں انور نے کہا میں بتاتا ہوں تمہیں بریگیڈیا نے قریب آ کر انور کرشانت تھپکا دراصل گزشتہ دنوں دشمن نے ہمائے تین چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اس سلسلے میں بینال اکوامی سطح پر شور مچانے اور اتجاج کرنے سے بھی معاملہ بدستور ہے لہذا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا بڑا بھرپور جواب دیا جائے ہمیں دشمن کی کسی چوکی پر نہیں بلکہ اس کے ایک چھوٹے سے شہر پر قبضہ کرنا ہے اس کے لئے جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق ہمارے بریگیڈ کے علاوہ ایک اور بریگیڈ شمال میں اس بستی سے چند میل دور ہے پادی سیمویل وہ پیغام اس بریگیڈ تک پہنچا دے گا اسے تم یہ پیغام لکھ کر دو گے وہ تمہاری طرح اسے لفظ بلفظ یاد نہیں رکھ سکتا اور یہ ظہوری ہے کہ پیغام لفظ بلفظ اس بریگیڈ تک پہنچے یہ اشاراتی زبان ہے جس میں ایک لفظ کی غلطی بھی سارا معاملہ خراب کر سکتی ہے وہ بریگیڈ اور ہمارا بریگیڈ مقصوص اوقات میں مقصوص سمتوں سے ایڈوانس کریں گے اور اس شہر پر قبضہ کرنے کے لئے ہمیں کچھ زیادہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گے ہمیں اپنی فتح کا مکمل یقین ہے بریگیڈیا شمس نے کہا معاف کی جگہ سر کیا میں اس سلسلے میں اپنی کوئی تشفی کرلوں انوار نے کہا ہاں ہاں پوچھو کیپٹن بریگیڈیا شمس نے کہا چوکیوں پر قبضہ کرنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے لیکن شہر پر قبضے کی صورت میں تو اس معاملہ بہت خراب ہو جائے گا دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ بھی چھڑ سکتی ہے کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ ہم اپنی ان چوکیوں ہی کو دشمن سے واپس لینے کی منصوبہ بندی کرتے انوار نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ہمیں تو وہ کرنا ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے یہ فیصلہ سیویل ملٹری اجلاس میں ہوا ہے اس کا کوئی سیاسی پہلو ہے تو وہ ہماری حکومت ہی جانتی ہوگی اور اگر اس کے نتیجے میں باقاعدہ جنگ چھڑ سکتی ہے یا نہیں یا اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہے ہمیں تو بس وہ کرنا ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے بس اب مزید کوئی سوال نہیں بریگیڈیا شمس نے کہا آپ کوئی سوال میری ذہن میں نہیں ہے سر ہاں ایک سوال ہے تو صحیح لیکن اس کا جواب بھی ہے یقینا جی ایچ کیو اس سارے معاملے میں آپ سے رابطے میں ہوگا انوار نے کہا بریگیڈیا خفیف سا مسکرا دیا لیکن بولا کچھ نہیں غالباً مجھے ابھی روانہ ہو جانا چاہیے انوار بولا یقیناً بریگیڈیا نے جواب دیا میں نے تم سے کہا تھا کہ چوبیس سے چھتیس گنتوں میں یہ پیغام منزل تر پہنچ جانا چاہیے اور اس میں سے وہ وقت کم ہو چکا ہے جتنی دیر ہماری یہ باتیں ملاقات میں ہوئی ہیں اتنا اور کہوں گا کہ تمہیں اس سلسلے میں جو بھی تیاری کرنی ہے خود ہی کرنی ہے مجھے کوئی سروکار نہیں کہ تم کیا طریقہ اپنا ہوگے کس قسم کا لباس پہنوگے کس قسم کے ہتھیار ساتھ لے کر جاؤگے وغیرہ وغیرہ بریگیڈیا شمس بولا انوار اجازت لے کر اپنے خیمے میں آیا سب سے پہلے اس نے زنوبیا سے موبائل فون پر رابطہ کیا حالانکہ دو گھنٹے پہلے وہ بات کر چکا تھا خیریت زنوبیا کی لہجے میں تشویش تھی اتنی جلدی تو بارہ فون کر لیا تم نے پہلے تو کبھی نہیں کیا خیریت ہے زنوبیا انوار نے کہا میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ چھتیس گھنٹے ایسے ہیں کہ مجھے مستقل لیڈی کے ساتھ رہنا ہے ان کے سامنے میں تمہیں فون نہیں کر سکتا نہ تم مجھے فون کرنا انوار نے کہا اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن چھتیس گھنٹے بعد فون ضرور کرنا مجھ سے تو دوبارہ پنڑہ گھنٹوں کا بہت انتظار نہیں ہوتا زنوبیا نے کہا اس گفتگو کے بعد انوار نے اپنی وردی کے اوپر ہی دہاتیوں جیسا سادہ لباس پہنا سردیوں کا زمانہ تھا اس نے کمبل بھی اوڑا ایک نائٹ ویجن دور بین لی جو لباس میں چھپائی جا سکتی تھی ہتھیاروں میں اس نے بیٹا کا نائن ایم ایم پسٹل منتخب کیا جس کی بیرل تین اشاریہ زیرو سات اور اوورال ہائٹ چار اشاریہ سات جس میں چھے راؤنڈ ہوتے ہیں انوار نے پسٹل بھر کر چھے اضافی راؤنڈ بھی لے زیادہ اسلحہ وہ اس لئے نہیں لے جا سکتا تھا کہ سات میں خورد و نوش کا سمان بھی تھا ویسے بھی بڑا ہتھیار پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا تھا دہاتی لباس کے انتخاب اسے اس لئے کرنا پڑا کہ راہ میں پڑنے والی بستیوں کے کسی شخص سے آمنہ سامنا ہو جائے تو کوئی پریشانی نہ ہو لباس کے لئے اسے قریب کی ایک دیہی بستی تک جانا پڑا تھا اس لئے سائی تیاری میں دھائی گھنٹے گزر گئے جب وہ اپنی مہم پر روانہ ہوا تو پیغام پہنچانے کے لئے اس کے پاس 33 گھنٹے تھے اس کے قریبی ساتھیوں نے اس کی تیاریوں کو مائن خیز نرزوں سے دیکھا اور پوچھ بیٹھے کہ کیا بی ایس ایچ صاحب کسی خفیہ مہم پر بھیج رہے ہیں ساری بگیڈ میں بگیڈیا شمس کو بھی ایس ایچ کہا جاتا تھا انور نے انہیں کوئی واضح جواب دینے کی بجائے اشارتا کہہ دیا کہ ان کی قیاس آرائی غلط نہیں ہے جب وہ تاریخ سنگلاخ راستوں پر روانہ ہوا تو اس کے دیہی لباس کے نیچے فوجی وردی تو تھی لیکن پیروں میں فوجی جوتوں کی بجائے چپلے تھی دیہی لباس کے ساتھ بوٹ پہننا مزہ کا خیز بات ہوتی اور بھیس بدلنا بے معنی ہو جاتا موسم زیادہ سرد تو نہیں تھا لیکن انڈیٹ اتنی تھنڈک ضرور تھی کہ کمبل اڑنا بے جواز نہیں تھا سر پر اس نے مفلر بھی لپیٹ لیا تھا جو خاصا پرانا تھا دو میل کے بعد اسے سرحد عبور کرنے کے لیے کوئی کانٹو دار باڑھ عبور نہیں کرنی پڑی البتہ وہاں پہرداروں کی نظر سے بچنے کے لیے احتیاط تو کرنا ہی پڑی رات کی تاریخی بھی اس کی مددکار تھی اسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے رواں دواں تھے جب چاند کسی ٹکرے کی آر میں چھپ جاتا تو وہ رینگتا ہوا آگے بڑھتا اور جب چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا تو وہ بحث و حرکت ہو جاتا تقریباً ایک میل تک وہ رینگتا ہوا آگے ہی بڑھا اس مہم کے لیے اس نے لباس بھی ایسا منتخب کیا تھا جو مٹیالے رنگ کا بلکہ سیاہی مائل تھا رینگنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اس نے نائٹ ویجن دوربین سے اطراف کا جائزہ لیا اور مطمئن ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا رات اپنے تیسے پہر میں داخل ہو چکی تھی جب وہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرا اسے برگیڈیا شمس سے اس علاقے کا حاد سے بنا ہوا ایک نقشہ بھی ملا تھا جس کے مطابق دوسری بستی تک وہ اس وقت پہنچتا جب دن کی روشنی پھیل چکی ہوتی انویر نے فیصلہ کیا تھا کہ سارا دن وہ کسی ٹیلے یا کسی بھی مناسب جگہ پر چھپا رہے گا ویسے بھی رات بھر کے اس کٹھن سفر کے بعد اسے آرام کی ضرورت تھی لیکن جب صبح ہوئی تو اسے کسی بستی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا اس سے اس نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ رات بھر میں اس نے جو سفر کیا تھا وہ اس کے اندازے سے کم ہو سکا تھا وہ یا اب رات کو جب وہ دوبارہ آگے بڑھنا شروع کرتا تب ہی اس بستی کے قریب سے گزرتا دن میں سفر کرنا اس کے لئے مخدوش بھی ثابت ہو سکتا تھا پہاڑی علاقے کے اس حصے میں کہیں کہیں گھاس بھی تھی لیکن انویر نے دن گزارنے کے لئے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ نہایت پتھریلی تھی اور ہمبار بھی نہیں تھی مالیٹ کا جسم کو مکمل آرام نہیں دیا جا سکتا تھا لیکن انویر کے خیال کے مطابق وہ بہت محفوظ جگہ تھی آس پاس سے کسی دے ہاتی کا گزر ہوتا بھی تو وہ اس کی نظر میں نہیں آتا کچھ کھا پی کر انویر وہیں لیٹ گیا آرام دی جگہ نہ ہونے کے باوجود اسے آدھے گھنٹے میں نیند آگئے پھر کسی قسم کی آوازیں تھی یا کوئی اور بات کہ اس کی آنکھ کھلی آنکھ کھلی اور چندھی آگئے کیونکہ سورج سر پر آ چکا تھا تیز دھوپ سے ہی اس کی آنکھیں چندھی آئی تھی اسے بکیوں کی ممیانی کی آوازیں سنی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے لگا کدھر کا ہے بابے بھاری بھرکم سی نسوانی آواز سنائی دی انویر نے چونک کر آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے وہ قریبی کھڑی تھی جسے غالباً اسی سے پوچھا تھا وہاں کوئی اور تو تھا ہی نہیں اس کی عمر چالیس کے لگ بھرک معلوم ہوتی تھی جسم خاصا بھاری ہو گیا تھا اسی بھاری پر نے چہرے پر بھی اثر ڈالا تھا ونہا شاید اسے قبول صورت کہا جا سکتا کھلتی ہوئی ساملی رنگت تھی جسم پر رنگین لہنگا اور چولی تھی جو خاصی تنگ تھی ایک ہاتھ میں وہ چھڑی لیے ہوئے تھی انویر نے اس کی طرف کو دیکھا جدھر سے بکیوں کے ممیانی کی آوازیں آ رہی تھی اسے بکیوں نظر آئیں جو گھاس چڑ رہی تھی ادھر کیا دیکھ رہا ہے جواب تو دے بابے کدھر کا ہے یہاں کیوں پڑا تھا وہ پھر بولی ادھر ہی کہا ہوں انویر نے جواب دیا وہ تیزی سے سوچا تھا کہ اپنے بارے میں کیا کہانی گھڑے یہ اندازہ اسے لگا لیا تھا کہ وہ چروہن تھی ادھر ہی کہا ہے بھاری ہسی ادھر کدھر کا چھوٹا تھا جب سوتیلی ماں کی وجہ سے شہر بھاگ گیا انویر نے کہانی گھڑ لی سولہ سال بعد گھر کی یاد آئی تو ادھر آیا پر پتہ نہیں میرا گاؤں کہاں ہے ایک گاؤں تو پیچھے چھوڑ آیا ہوں وہ تو پہچان میں نہیں آیا تو آگے بڑھایا بہت تھگیا تھا یہی پر لیٹ گیا نیند آگئی تو میرے ساتھ چل میرا گاؤں بھی دیکھ لے وہاں سے تو نہیں بھاگا تھا عورت نے کہا تم کون ہو انویر نے پوچھا میں بکیوں چراتی ہوں اس نے کہا گاؤں کتنی دور ہے انویر نے پوچھا تھوڑی دیر تو بکیوں کو چرنے دوں گی بہت دیر سے ہوں ہی در تھوڑی دیر بات چلیں گے گاؤں کی طرف دیکھ لینا کہ کتنی دور ہے عورت نے کہا انویر نے سمجھ لیا کہ یہ عورت جس گاؤں کی ہے اسی کے بارے میں برگیڈی شمس نے بھی بتایا تھا اور نقشے میں بھی اسی کی نشاندہ ہی کی گئی تھی اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہ آ گیا تو وہ نا جانے کیا سمجھے اچھا چلوں گا تیرے ساتھ اس نے کہا تو ہے تو گبرو وہ انویر کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جسے پسندیدگی کے ساتھ ایک منفی جذبہ بھی تھا انویر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولی بھوکا تو ہوگا تو ہاں انویر نے کہا گاؤں میں کچھ خرید کر کھاؤں گا میرے ساتھ کھالے کھانا تو میں دیکھ کر آتی ہوں اپنا آدھا آدھا کھالیں گے ابھی آتی ہوں لے کر اس نے انویر کوئی جواب کے انتظار بھی نہیں کیا اور ایک جانے بڑھ کر نظروں سے اجھل ہو گئی وہ پہاڑی علاقہ ایسی ہی بھول بھلیوں میں جیسا تھا کہ انسان پل میں سامنے اور پل میں غائب انویر سوچنے لگا کہ کسی ایسی چکر میں نہ پھس جائے کہ موینا وقت تک اپنا فرض پورا نہ کر سکے لیکن اسے چھپکے سے بھاگ نکلنا بھی مناسب نہ سمجھا اپنے گاؤں لوٹ کر وہ لوگوں سے اس بارے میں جانے کیا کہتی گاؤں کا کوئی سمجھدار آدمی سوچ سکتا تھا کہ ان کے علاقے میں پڑوسی ملک کا کوئی جاسوس تو نہیں گھوسایا اور اس سوچ کے باعث وہ کسی پولیس چوکی کو بھی اس بارے میں اطلاع دے سکتا تھا انویر نے فیسٹا کیا کہ اسے اس عورت کے ساتھ جانا چاہیے لیکن اسے محتاط بھی رہنا ہوگا اس عورت کا کردار اسے کوئی ٹھیک نہیں لگا تھا نہ جانے کہاں سے وہ کھانے کی پوٹلی اور پانی کی ایک لٹیا بھی لے کر آگئی جو پیتل کی تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چادر بھی تھی جو اس نے بچھا دی چل آہ کھالے وہ چادر پر بیٹھ کر کھانے کی پوٹلی کھولنے لگے ناچار انور چادر پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا گاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ میں ساگ بہت اچھا پکاتی ہوں آج وہی لائی ہوں تو بھی کھا کے بتا کے کیسا لگا عورت نے کہا ساگ کے ساتھ جو کی دو موٹیاں روٹیاں تھی کھانے کے پیکٹ انور کی واسکٹ کی جیبوں میں تھے لیکن اس عورت کے سامنے وہ نکالنا اسے مناسب نہیں سمجھا تم بھوکی رہ جاؤگی اس نے روٹی کا ایک نوالہ توڑا ارے تو گاؤں جا کے اور کھالوں گی ابھی تیری خاتے تھوڑی بھوکی رہ جاؤں گی تو مروں گی تو نہیں اس نے ایک بھردہ سا کہہ کہا لگایا اسے انور نے سمجھا تھا کہ وہ اچھے کردار کی عورت نہیں تھی تمہارا نام کیا ہے انور نے پوچھا نام وہ پھر ہسی نام کو تو چھوڑ گاؤں میں سمجھے مرد مارو کہتے ہیں مرد مارو کیوں انور نے نظر جھکا لی ویسے اس نام کی وجہ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ گاؤں والی بھی اس کے کردار کو اچھی طرح جان چکے تھے اس لئے اس کی عزت بھی نہیں کرتے تھے اور اسے مرد مارو کہتے تھے یہ تو گاؤں والوں سے ہی پوچھو وہ ہستے ہوئے بولی وہ ہی بتائیں گے میں مرد مارو کیوں ہوں کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو اسی چھڑی سے اس کی خبر بھی لے لیتی ہوں جس چھڑی سے بکریاں ہاکتی ہوں اسے چھڑی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اپنے قریب ہی رکھ لی تھی ساگ سچمچ بہت اچھا ہے انور نے موضوع بدلا میری بنائی تو ہر چیز ہی اچھی ہوتی ہے جو ایک بار چکلے وہ بھولتا نہیں ہے عورت نے کہا ہم ہم انور ہکارہ بھر کر رہ گیا اس سے اندادہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غلط عورت سے ٹکڑا گیا ہے لیکن یہ بھی تہہتا کہ وہ اس کے کچھ نہ کچھ کام ضرور آ سکتی تھی وہ اس کے ساتھ دن میں بھی سفر کر کے گاؤں تک پہنچ سکتا تھا گاؤں کے لوگوں کے لیے وہ اجنبی ہوتا لیکن اس سے یقین تھا کہ یہ عورت جسے مرد مارو کہا جاتا تھا وہ انہیں یہی بتاتی کوئی اس کا پرانا جاننے والا ہے اس کا خیال درست بھی ثابت ہوا وہ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں داخل ہوا ادھر ادھر آتے جاتے گاؤں والوں نے مرد مارو کے پر فکریں بازی بھی کی جس کے جواب میں انہیں گالیاں بھی سننی پڑی ایک فکرہ یہ بھی کسا گیا کوئی نیا شکار پھانس کر لائی ہے ارے یہ میرا پرانا جاننے والا ہے عورت نے جواب دیا مجھے ایک ڈھونٹا ہوا ادھر آیا تھا ارے جو کبوتہ میری اٹریہ پر ایک بار آ بیٹھیں دوسری بار آنے کو اس کا دل ضرور کرے گا عورت نے کہا گاؤں کی کچھے پکے مکانات کسی سسٹم کی تحت نہیں تھے مگر ان کے درمیان راستے کشادہ تھے ایک مکان قدرے بڑا اور پکا بنا ہوا تھا یہ کاکہ چودری کا گھر ہے مرد مارو نے ہس کر کہا مجھے ایک آنکھ نہ بھائے لیکن میں اسے اچھی لگتی ہوں جب وہ چاہتا ہے میں انکار نہیں کرتی اسی کی وجہ سے تو میں اس گاؤں میں ٹکی ہوئی ہوں گاؤں کے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں اس نے مو بنایا بڑے شریف کے لگتے ہیں اس نے ایک گندی سی گالی بھی دے ڈالی اس کا گھر خاصت صاحب سترا تھا میرا یہ بستر کا کاکہ چودری کا توفہ ہے وہ بولی اچھا تو ذرا آرام کر یہاں پر میں بکرییں چھوڑ کر ابھی آتی ہوں پھر تجھے گاؤں میں گماؤں گی پہچان لینا کہاں سے گیا تھا ابھی تک تو کوئی نہیں ملا جسے تُو نے پہچانا ہو عورت نے کہا اس نے انور کی جواب کا انتظار نہیں کیا اور چلی گئی انور سوچا تھا کہ اسے یہ گاؤں جلدل جلدل چھوڑ دینا چاہیے اسے کچھ خطرہ اس وقت محسوس ہوا تھا جب راستے میں فوج کے ایک سپاہی بھی ملا تھا کہاں سے آیا ہے یارہ اسے برائے راست انور ہی سے پوچھا تھا لیکن جواب اسے عورت نے دیا تھا تو اسے مطلب اسے آنکھیں دکھائی تھی میرے مہمانوں سے مت سوال کیا کر چل اپنا راستہ لے اس وقت انور جان بوجھ کر مسکرائیا تھا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ مرد مارو کے ساتھ بہت مطمئن ہے ارے یہ بہت اکڑو ہے عورت نے انور کو بتایا چھوٹی پر آیا ہوا ہے لیکن گاؤں میں بھی فوج کی ڈانگری پہنے رہتا ہے اسے فوجی وردی کو ڈانگری کہا تھا ہر ایک پر روپ جماتا ہے لیکن میں تو اسے کڑوی کڑوی سنا دیتی ہوں شادی ہو چکی ہے اس کی ایک بچہ بھی ہے پھر بھی مجھے اشارت کرتا رہتا ہے میں اسے گھاس نہیں ڈالتی کالیا کتا وہ کالا نہیں تھا دبتی ہوئی سامنی رنگلت تھی لیکن مرد مارو اسے کالیا کہتی تھی انور نے اس کے ہاتھ میں بڑا سا موبائل بھی دیکھا تھا اس بارے میں مرد مارو نے بتایا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا تھا مقصد گاؤں والوں پر اپنا روپ جمانا تھا موبائل فون گاؤں کے بہت سے لوگوں کے پاس تھے لیکن وہ معمولی قسم کے تھے جو فوجی کے ہاتھ میں تھا وہ انور کے خیال کے مطابق اسمارٹ فون تھا اس فون پر وہ فوجی جوان دنیا بھر کی خبریں سن سکتا تھا ارے یہ تو میرے پاس بھی آ سکتے ہیں عورت نے مو بناتے ہوئے کہا تھا کاکہ چودری سے کہہ دوں تو ایک دن میں منگا دے گا شہر سے لیکن مجھے تو یہ جنناتی چیز لگتی ہے جانے کیا کیا بھرا ہوتا ہے اس میں کالیا نے مجھ پر روپ جامانے کے لیے دکھایا تھا ایک بار عورت نے کہا ان باتوں سے خطے کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا لیکن انور کی چھٹی اس کہہی تھی کہ کوئی گربر ہو سکتی ہے بس وہ یہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ گربر کیا ہو سکتی ہے ایک گھنٹے بعد وہ عورت انور کو گاؤں دکھانے کے لیے گھر سے نکلی ہر جگہ اسے اور انور کو معینے خیز مسکرہٹوں کے ساتھ دیکھا گیا گاؤں کی عورتیں کترا کر گزرتی رہیں غالباً انہیں ان کے گھر والوں نے ہدایت کی ہوگی کہ وہ اس عورت سے دور رہا کریں انور نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ٹریلر پر بڑے بڑے ڈرم بارک کیے جا رہے تھے ان ڈرموں کی شکل کچھ بیزوی سی تھی عورت نے بتایا کہ وہاں کچھی شراب بنائی جا رہی تھی جو آس پاس کی دے ہاتھ میں بھیجی جاتی تھی وہ ڈرم اسی شراب کی تھی پھر جب وہ دونوں گاؤں کے بڑے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑی سنجیدگی سے قریب آ کر اس عورت سے دھیمی آواز میں کچھ کہنے لگا انور نہیں سن سکا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا لیکن عورت کا جواب سنائی دے گیا چل جا آ رہی ہوں میں اس نے کہا وہ آدمی فوراں واپس لوٹ گیا تو وہ انور سے بولی یہیں رکھ میں بھی آتی ہوں کہاں جا رہی ہو کون تھا یہ کیا کہہ رہا تھا انور نے بیک بک کئی سوال کر ڈالے کاکہ چودری کا آدمی تھا اس نے جواب دیا چودری نے اپنی حویلی میں بلایا ہے مجھے دو منٹ کے لیے جانے کیا بات ہے کوئی خاصی بات ہوگی جو دو منٹ کے لیے بلایا ہے زیادہ دیر میں ساتھ رہنا تو میرے ہی گھر آتا تھا تو یہیں رکھ میں ابھی آ جاتی ہوں عورت نے کہا اس نے جواب کے انتظار نہیں کیا اور تیدری سے اس مکان کی طرف بڑھ گئی جسے وہ حویلی کہتی تھی انور متفکر ہو گیا جی تو چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے لیکن اس طرح وہ یقینی طور پر مشکوک ہو جاتا وہ پانچ منٹ بعد واپس آگئی تیرے بارے میں پوچھا تھا وہ آتے ہی بولی گاؤں میں تو ہر طرف آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے میں نے کہہ دیا کہ اس سے کہ میں تجھے بہت پہلے سے جانتی ہوں چتلی گاؤں کا ہے تو بہت دن بعد آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے عورت نے کہا بس یہ بات پوچھتے کے لیے بلالیا انور نے کہا ایک بنان کرنا چاہتا تھا اس کا علیہ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی اجنبی آگوسہ ہے جو شام کا جاسود بھی ہو سکتا ہے اس نے اپنے موبل پر خبریں سنی تھی عورت نے کہا موبل نہیں موبائل انور نے کہا اس کے ذہن میں خطے کا الہارم بچ چکا تھا لیکن اس نے عورت کی تصحیح کی ہاں وہی وہ بولی میں تو اسے موبل ہی کہوں گی بس اب واپس چلو انور بولا اب اندیرہ بھی پھیلنے والا ہے گاؤں تو خاصا دیکھ لیا کوئی چیز پہچان میں نہیں آئی 20 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی نشانی تو ملنی چاہیے تھی میں اس گاؤں کا نہیں ہوں چل پھر واپس چل وہ انور کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور واپسی کے لیے قتم بڑھائے انور سوچا تھا کہ وہ فوجی اپنی کمپنی پلاتون کو یہ خبر دے سکتا تھا کہ اس کے گاؤں میں ایک اجنبی کو دیکھا گیا ہے اس صورت میں فوج کی کوئی خفیہ ایجنسی حرکت میں آ سکتی تھی اب مجھے اپنے گاؤں کی تلاش میں آگے جانا ہوگا انور نے کہا ہاں ہاں چلا جائیو اب رات تو میرے گھر میں گزار لے صویرے صویرے اٹھا دوں گی تجھے جگہ دوں گی عورت نے کہا انور سمجھا تھا کہ وہ اسے رات کے لیے کیوں روکنا چاہتی تھی لیکن اس کے لیے ضعوری تھا کہ وہ جلد جلد اس گاؤں سے نکل جائے میری جان انور نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بے تکلفی کا مظاہرہ اس وقت کیا میں تمہیں بھولوں گا نہیں تم بھی اچھی لگی ہو مجھے میں اپنے گاؤں میں زیادہ دن رکوں گا بھی نہیں واپس شہر تو جانا ہوگا مجھے جب واپس جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا ایک رات تمہارا مہمان بھی رہ لوں گا ابھی تو تم مجھے جانے ہی دو انور نے کہا اندھیرے میں کہاں ٹھکرے کاتا پھرے گا اس نے اپنے گلے میں پڑا ہوا انور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت سے کہا میری بات مان آج رات یہیں رک میری بات سمجھ میری جان انور نے دوسرے ہاتھ سے اس کا شانہ تھپکا جب کسی کو برسوں کے بعد اپنے گھر کی اپنے لوگوں کی تلاش ہو اور وہ اسے نہ ملیں تو بہت گھبراہ ہٹ ہوتی ہے کسی ایک جگہ رکنا ہی اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے انور نے کہا اندھیرے ہی میں تھوکرے کھانی ہیں تب بھی کچھ دیر تو رکھ میری ساتھ عورت نے کہا ہاں کچھ دیر تو رکھوں گا بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا دے مجھے انور نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا لیا اچھا وہ کچھ مایوس ہوئی نکالتی ہوں تلیلے کھانا کھانے کے دوران میں وہ نوالے بنا بنا کر اپنے ہاتھ سے انور کو کھلاتی اور خود بھی کھاتی وہ انور پر شدت سے فدا ہو چکی تھی کھانے کے بعد وہ انور کو رخصت کرتے ہوئے اس سے لپڑ گئی ایک بار ذرا سا اسے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ کر عمل آگے بڑھایا انور کو مجبوراً وہ ناغوار اور کراہیت امیس فریضہ انجام دینا پڑا اور اس کے بعد وہ گھر سے نکل آیا گھر سے نکلتے وقت اس نے فضاء میں گونت سنی اور ایک جانب ہری کپٹر بھی دیکھ لیا جس کی روشنیاں جل بجھ رہی تھی یہ تو آج کل ہوتا ہی رہتا ہے عورت نے کہا جہاز بھی گزرنے لگے ہیں ادھر سے سنایت جنگ چھڑ سکتی ہے اس کے لہجے میں پریشانی تشویش بلکل نہیں تھی اس کا مزاج کچھ ایسا ہی تھا انور کو شبہ تھا کہ یہ ہلیکوپٹر گاؤں میں اترے گا بھی اس سے تیزی سے ایک طرف کو قدم بڑھانا شروع کر دی اگرچہ گاؤں کے کچھ گھروں میں بجھ لی تھی لیکن زیادہ ترمی مٹی کے تیل سے جلنے والی لیمپ وغیرہ تھے اس لئے گاؤں میں بھی تقریبا اندھیرہ ہی تھا پندر منٹ تک بہت تیزی سے چلنے کے بعد وہ مکمل تاریخ ویرانے میں پہنچ گیا نقشے کی مدد سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے کس سمت میں آگے بڑھنا ہے کافی سوچ بیچار کے بعد وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ گاؤں جا کر غلطی کی تھی یا وہ اس کے لئے مجبور تھا انچے نیچے سنگلاک پہاڑی علاقے میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے ان تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک لیا وہ چاہتا تھا کہ اب صرف اپنے مشن کے بارے میں سوچیں اس سے مقررہ وقت تک اپ ایغام اب ایک بستی کے گرجہ کے پادری کو پہنچانا تھا یہ بات یہاں کی حکومت کو معلوم ہو چکی تھی کہ ایک جنبی سرحد پار کر کے اس علاقے میں داخل ہو چکا ہے جو جاسوس بھی ہو سکتا ہے انور کوئی جاسوس نہیں محض ایک فوجی تھا لیکن اسے جو کام سوپا گیا تھا وہ کسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہی کا تھا اس قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے وہ تو صرف اپنے بریگیڈیا کی ہدایت پر اس کام کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی لمحے بھی خطرناک صورتحال میں فنس سکتا ہے اس سے یقین تھا کہ گاؤں سے روانگی کے وقت اس نے جو ہیلیکوپٹر دیکھا تھا اس میں ایسے ہی لوگ آئے ہوں گی جو اسے چیک کرتے اگر وہ بروقت گاؤں سے نکل نہ جاتا تو اس وقت فنس چکا ہوتا لیکن وہ یہ بھی سمجھ جاتا کہ اس کے نام ملنے کے باعث وہ اتمنان سے واپس نہیں لوٹ جائیں گے انہیں تشویش ہوگی کہ وہ اس اجنبی کو چیک نہیں کر سکے تین گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد وہ تھک کر ایک جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے فضاء میں گونج سنی اسے چونکر فضاء میں ہیترپ نزدیں دوڑائیں اور اس کا جسم سنسنا گیا فضاء میں چار ہیلیکاپٹر متحرک تھے اور ان کی فلیش لائٹس کے سپورٹس سنگلاغ زمین پر حرکت کر رہے تھے اس کا سریح مطلب یہی تھا کہ اس کی تلاش شروع ہو چکی ہے انوار نے تیزی سے اپنے آس پاس کے علاقے پر نظر دوڑائیں وہ کوئی ایسی جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں وہ روشنی کے ان دائروں کی ذت پر آنے سے محفوظ رہ سکتا اسے قریب میں کوئی ایسی جگہ دکھائی نہ دی تو وہ اٹھ کر تیزی سے ایک طرف کو چل پڑا ایک بات تو وہ جس لگا کر ایک جانب لڑکتا نہ چلا گیا ہوتا تو ایک روشن دائرے کی ذت پر آ ہی جاتا یہ لڑکنا ہی اس کے کام آ گیا اسے وہاں ایک ایسی خوہ دکھائی دی جس میں دبک کر وہ روشنی کے ان دائروں سے محفوظ رہ سکتا اسے ذرا بھی تاخیر کیے بغیر خود کو اس خوہ میں چھپا لیا خاصہ وقت اسی طرح گزرا اور پھر اس نے ہیلیکاپٹرز کی آوازوں کو دور جاتے ہوئے سنا وہ واپس چلے گئے تھے یا کچھ اور آگے جا کر تلاش کی محیم جاری رکھی تھی انور یہ اسی وقت چاند سکتا تھا جب وہ خوہ سے باہر نکل کر فضاء کا جائزہ لیتا بس صدی احتیاط وہ اس خوہ سے ایسا ایسا باہر نکلا احتیاط کی ضرورت اس لیے تھی کہ بعض ہیلیکاپٹروں کی آواز ہی نہیں ہوتی این ممکن تھا کہ ایسا کوئی ہیلیکاپٹر ابھی اس کے سر پر ہی منگلا رہا ہو لیکن ایسا نہیں تھا انور نے دیکھ لیا کہ وہ ہیلیکاپٹرز اب چند میل آگے کا علاقہ چھاند رہے تھے یہ انور نے سپوٹ لائٹ کے متحلق ہونے کی وجہ سے سمجھا تھا فوری طور پر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آگے ہی بڑھنا چاہیے کسی اور طرف جانے سے تو اس کی منزل دور ہو جاتی اسے چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچنا تھا روانگی سے قبل اس کے تین گھنٹے تیاری کرنے میں لگ گئے تھے وہ رات کو دس بجے روانہ ہو سکا تھا اور اب ایک رات ایک دن گزرنے کے بعد وہ دوسری رات سے ساڑھے دس بج چکے تھے اب اس کے پاس ساڑھے گیارہ گھنٹے تھے جو گزرنے سے قبل اسے اپنی منزل تک پہنچنا تھا کئی میل آگے روشنی کے متحرک دھبوں کو دیکھتا ہوا وہ اسی سمت میں آگے بڑھتا رہا اس طرح کوئی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ یکا یک روشنی کے ایک دائرے کی ذت پر آ گیا اس کا یہ خیال ٹھیک ہی نکلا کہ ایک خاص قسم کے ہلیکاپٹر کی آواز بالکل نہیں ہوتی ایسا ہی کوئی ہلیکاپٹر پیچھے آ رہا تھا اس سے گلتی یہ ہوئی کہ آگے بڑھتے ہوئے مر مر کر اپنے حکم کا جائزہ نہیں لیا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے کسی جاسوس کی طرح ہر لمحے اور ہر طرح سے چوکنہ رہنے کی تربیت حاصل نہیں کی تھی روشنی کے دائرے کی ذت پر آتے ہی اسے دوڑ کر اس دائرے سے باہر نکل جانا چاہا لیکن اسی وقت ہلیکاپٹر میں لگی ہوئی ہلکی سی مشینگن سے گولیاں برسنے لگے لیکن اس طرح کہ وہ اس کے چاروں طرف سنگلاخ زمین سے ٹکرا کر چنگاریاں پیدا کر رہی تھی اسے براہ راست کسی گولی کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا اور اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسے زندہ گریفتار کرنا چاہتے تھے انور اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا دوسری صورت میں وہ کسی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا ہلیکاپٹر آئیسہ ائیسہ نیچے آنے لگا گولیاں اب بھی اس کے چاروں طرف برس رہی تھی اور ان کی آوازوں کی وجہ سے اس کے کانوں میں شائن شائن ہونے لگی تھی ہلیکاپٹر خاصا نیچے آ چکا تھا جب ایک مردانہ آواز سنائی دی جس کے لئے یقینی طور پر میگا فون کا استعمال کیا گیا تھا بھاگنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے تم خود کو ہمارے حوالے کر دو اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو ہم اسے تمہارا یہ جواب سمجھیں گے کہ تم اب بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے صرف اسی صورت میں گولیاں برسنا بند کر دی جائیں گے انور نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیا ونہ اندیشہ تھا کہ کوئی بہکی ہوئی گولی اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے اب گریفتار ہو جانے ہی میں آفیت تھی زندہ رہنے کی صورت میں وہ ان لوگوں کی قید سے فرار بھی ہو سکتا تھا اگرچہ اس کا امکان بہت کم تھا لیکن امید سے لو لگائے رکھنا انسانی فطرت ہے اسی صورت میں وہ کسی طرح اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا ونہ گولی کا نشانہ بننے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے کام کی تکمیل ہو جاتی ہلیکاپٹر اور نیچے آنے لگا اسی وقت کسی کیڑے نے اس کی پنڈلی میں کاتا جو اس کے جوتوں پر چڑھ کر اوپر تک آ گیا تھا چوبہ نے اتنی شدید ہوئی تھی کہ اس نے اپنی وہ ٹانگ بہت زور سے جھٹکی اس صورت میں اس کا پیر بھی فسلا ہلیکاپٹر والے نے جانے کیا سمجھے کہ اس پر گولیوں کا ہلکا سا برس چلا دیا چند گولیاں ادھر ادھر لگیں لیکن ایک گولی اس کی ران میں پیوست ہوئی اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی ران میں پگلی ہوئی آگ پھیلتی چلی گئی ہو وہ ڈگمگا کر گر پڑا تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ماری جاؤ گے میکا فون سے کہا گیا انور جواب میں کیا کہہ سکتا تھا وہ خاموش پڑا رہا ران کی تکلیف کے باعث اس نے دانت پر دانت چمالیے تھے سنگلاخ زمین اتنی انچی نیچی تھی کہ ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں کر سکتا تھا وہ آرڈس فیٹ کی بلندی پر مولک ہو گیا اور اس میں سے چار فوجی کود کر نیچے آگئے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں نہایت پاورفل ٹوچ تھی جس کی روشنی میں انور پر پڑ رہی تھی ہیلیکاپٹر کا لائٹ سپورٹ بن کیا جا جکا تھا باقی تینوں فوجیوں میں سے دو کے ہاتھوں میں ریولور اور ایک کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی وہ انور کے قریب آگئے تمہاری ایران سے خون بہ رہے ہیں ریولور والا ایک فوجی بولا ہم نے تمہیں وارننگ دے دی تھی کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو میں بھاگا نہیں تھا تقریف کی وجہ سے انور کی آواز کراتی ہوئی بولی میری ٹانگ میں کسی کیڑے نے تم شام کے جاسوس ہو انور کی بات کارتے ہوئے سخت لہجے میں کہا گیا میں جاسوس نہیں ہوں میں تو لے چلو اسے انور کی بات پھر کارتے گئی یہ آسانی سے تو کچھ نہیں بتائے گا کھڑے ہو جاؤ دوسرے نے حکم دیا انور کو کھڑے ہونے کے لیے خاصی کوشش کرنی پڑی ران میں شدید تقریف ہو رہی تھی چلو ہیلیکوپٹر کی طرف اشارت کیا گیا انور کے لیے چلنے میں کھڑا ہونے سے بھی زیادہ دشواری تھی تاہم وہ لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اس کتے کو سہارا دو ان میں سے ایک نے دات پیستے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا ایک ریولور والا انور کے قریب آگیا اس نے انور کا ایک ہاتھ اپنے کندے پر رکھا مجھ پر زور دے کر چلو وہ بولا انور اس کے سہارے سے کسی نہ کسی طرح ہیلیکوپٹر تک پہنچا وہ چاروں فوجی کو کود کر ہیلیکوپٹر سے اترے تھے لیکن جست لگا کر اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے اس نے ہیلیکوپٹر سے سیڈی لگا دی گئی تھی وہ چاروں انور کو لے کر سیڈی کے ذریعے ہیلیکوپٹر میں پہنچے سیڈی کھینچ لی گئی اور ہیلیکوپٹر حرکت میں آ گیا تلاشی لے لو اس کی ایک نے کہا انور کی تلاشی لی گئی ریولور گولیاں تلاشی کے بعد تنزیہ انداز میں کہا گیا اور ہلیا ایسا جیسے دہاتی ہو سرحد پار سے آیا ہے دشمن کا جاسوس ہے پھر ڈپٹ کر پوچھا گیا کیوں بھیجا گیا ہے تمہیں میں جاسوس نہیں ہوں انور اپنے ذہن میں ایک کہانی تیار کر چکا تھا میں تمہارے شامی آرمی کا فوجی ہوں کیونکہ اب بھی انور کی تلاش لی جارہی تھی اس لئے اسے یقین تھا کہ یہی لباس کے نیچے فوجی وردی بھی دیکھ لی جائے گی فوجی چونکی ہوئی آواز میں کہا گیا ایسا تو ہوتا ہے دوسرا بولا بعض اوقات فوجی بھی ریکی کرنے کے لیے آگے بھیجے جاتے ہیں مجھے طبیعی امداد کی ضرورت ہے انور کی آواز اب بھی کراہتی ہوئی سی تھی بہت سخت تکریف میں ہوں اسے نجات طاقت سے بتا دوں گا تم لوگوں کو انور نے کہا ران میں گولی لگی ہے اسے ایک نے پوچھا ہاں انور نے کہا وہ کیم پہنچ کر ہی نکالی دیا سکے گی کہا گیا انور نے کر رہا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھت گاہ سے ٹیک لگا رہی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے